اس کی حوالہ سے سہر اصل گفتگو ہوئی میں سب سے پہلے اس کانفرنس کے جو انتظمین ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مادہ پرستی کے دور میں وقت نکالا آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس کانفرنس کی یہاں پہ ضرورت ہے اور اس پہ آپ نے انپلیمنٹ کیا ہمیں بھی یہاں پہ بلایا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو جیسا کہ ہمارے دوستوں نے یہاں پہ بات کی مقبول بڑھ شہید کے حوالہ سے کہ جن کے نام سے یہاں پہ آج یہ کانفرنس مرکت کی گئی مقبول بڑھ شہید ایک ایسا کشمیری نوجبان تھا کہ جس نے یہ درد محسوس کیا کہ ہم غلام ہیں ہمیں اس غلامی سے آزادی حاصل کرنی چاہیے اور اس کے لیے اس نے سٹرگر کی اور پھر تاریخ آپ اٹھا گئے پڑھا کشمیر کی تاریخ کہ اس نے کیا کیا مسیبتیں نہیں جیلی کیا کیا پریشانیاں نہیں جیلی اور ان برف پوش پاڑوں سے ہوتے ہوئے جب اس آزاد نامناد آزاد کشمیر میں داخل ہوتا تھا تو یہاں کی جو ایجنسیز تھی ہمارے پروسی ملک پاکستان کی وہ اسے گرفتار کرتی اور اسے کہتی کہ یہ بھارت کا ایجنٹ ہے اور جب مقبول بڑھ ریاست جمہو کشمیر کے اس حصہ میں جاتے جس پہ بھارت کا قبضہ ہے تو وہاں کی ایجنسیز اور وہاں کی آرمی اور وہاں کی فورسیز اسے گرفتار کرتی اسے اکتبوت خانوں میں ڈالا جاتا اور اسے یہ کہا جاتا کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے جبکہ مقبول بڑھ نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کا ایجنٹ ہوں میں اپنے ضمیر کا ایجنٹ ہوں میں اپنے وطن کا ایجنٹ ہوں اور اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جب پاکستان کے حکمران اسے یہ لالی پاک دے رہے تھے کہ آپ کو آزاد کشمیر کا فزیر اعظم بناتے ہیں آپ یہ تحریک چھوڑ دیں مگر مقبول بڑھ نے کہا کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے میں تو بہت بڑا کام کرنے والا ہوں اور اس نے گیرہ فرمین نیسل چلسی کو دلی کی تار جیر میں تختہ دار پر جھول کے یہ ثابت کیا کہ وہ کشمیری قوم کا ایجنٹ تھا اسے کسی وزارت عزمہ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا تھا اور آج بھی مقبول بڑھ زندہ ہے بلکہ اسی طرح جس طرح شہید کربلا امام حسین زندہ ہے اسی طرح مقبول بڑھ کا نام بھی تاریخ میں زندہ ہے اور شہدائیں آزم اسے کہا جاتا ہے پھر اس کی تلقین کرتے ہوئے ریاست جمہو کشمیر کے ان بیٹوں نے گیارہ فرمین سو چلسی کو گرڈ صاحب کو فاسی ہوتی ہیں اور اکتیس جولائی نائنٹین ایٹی ایٹھ کو جیک ایل اف کے عدد سن ریاست جمہو کشمیر کے اندر بھارت خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور پھر اس وقت جو لوگ تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسے یہاں پہ ہمارے ایک محزز دوست جماعت اسلامی کے یہاں پہ تشریف فرما ہے یہ تحریک سے جڑے رہے یہ اس سے باخبر بھی ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر جب ہمیں پاہر کے لوگ ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسجد اور مندر پہ بھی جیک ایل اف کا جڑنا تھا اور پھر سامراج کو یہ بھی حضم نہ ہوا انہوں نے کرش لیبریشن فرنڈ پلان بنایا یہاں سے بہت ساری جادی تنظیموں کو لانچ کیا گیا اور ہمارے ٹاپ کی لیڈرشپ کو پار شہید کروا دیا گیا آج بھی باہ کے اندر بہت سارے مجاہدین ہمارے پاس موجود ہیں بیچارے جو اس وقت ان کو یہ دکھا گئے یہاں پہ لائیا گیا کہ کل کشمیر آزاد ہو جائے گا آپ گن اٹھائیں اور آج وہ قسم قصی کے زندگی یہاں پہ بسر کر رہے ہیں اور اس کے بعد لیبریشن فرنڈ کو کرش کیا گیا اور نئے نئے جادی تنظیموں کو یہاں پہ پاکستان سے لاکہ اندر کیا گیا جس کا نتیجہ یہ لکھلا کہ آج بتر سال ہوگے آج ترتر چھتر سال ہوگے ریاست جمع کشمیر آزاد نہیں ہو سکا جیک الہم اس پر بھی کہتا تھا کہ دوستو جب تک آپ اپنی آزادی کی جنگ خود نہیں لڑیں گے کبھی آزاد نہیں ہوں گے یہ مقبول بڑھ کا فلسفہ آزادی تھا جو اس سے ہم نے لیا اس نے یہ کہا تھا کہ کشمیری قوم جب تک اپنی آزادی کی جنگ خود نہیں لڑیں گے وہ کبھی آزاد نہیں ہوں گے بگر ہمارے اندر سے ہی یہاں پہ جیلی مجاہد غازی یہاں پہ پیدا ہوتے رہے جو اپنے اولادوں کے پیٹ پالنے کے لیے جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہر سے دوموں کو لاکے یہاں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہے جس سے ریاست جمع کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک تھی وہ ایک طرح سے ناکام کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ناکام ہوئی اور دنیا آج گن کو ٹیررزم کرا دینے لگی اسی کو دیکھ کے ہمارے جو قائدہ انقلاب جنار محمد یاسین ملک صاحب نے ڈان ویلس مومنٹ کا جو اعلان کیا انہیں کہ ہم گن ڈاؤن کرتے ہیں دنیا کو ایک موقع دیتے ہیں جو دنیا پہ باردواہ بیلا کر رہا ہے کہ کشمیری ٹیررسٹ ہیں کشمیری جو تنظیم جے کے لف ہے جو وہ ٹیررزم ہے تو اس کو ہم نے موقع فرام کیا کہ نہیں کشمیری ایک پورا عمر قوم ہے اور جب ملک صاحب یہاں پہ تشریف لائے دوہزار تیرہ جودہ میں تو ان سے یہاں پہ صاحب نے سوال بھی کیا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو آپ نے گن ڈاؤن کی ان نے کہا میں بہتر محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پہلے میں جب دلی جاتا تھا تو مجھ پہ پتھر برسائے جاتے تھے اور آج وہاں نیرو یونیسٹی کے طلبہ سیمینار مرکت کر کے مجھے مہمانیں خصوصی بلاتے ہیں میں زیادہ بہتر انداز میں کشمیریوں کا کیس آگے لے کے جا رہا ہوں اور بارتری جو وہاں پہ عوام ہے اس کے اندر میں ہماری جو آزادی کی تحریک اس کو پذیرائی ملی ہے اسی طرح جیکلہ پوری دنیا میں آزادی کی جدجید کر رہا ہے مگر سبتم زریفی کی بات یہ ہے کہ ہم جو شروع دن سے کہتے رہے کہ یہ جو بالا دست ہوتے ہیں یہ کشمیر کی آزادی نہیں چاہتی ہیں جیسے میرے یہاں پر لوگل کسی دوست نے کہا کسی نے سوشل میڈیا پر ان سے کہا کہ آپ آرمی کے خلاف زبان سمال کے بات کیجئے گا ہم تو پاکستان کی آرمی کے خلاف نہیں ہیں ہم ہندوستان کی آرمی کے بھی خلاف نہیں ہیں ہم ہندوستان کی عوام کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان کی عوام اور اس کی سرطنت کے خلاف نہیں ہیں ہاں پاکستان ہندوستان کے جو جنرل ہیں جو یہ چاہتا ہی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو کیونکہ پاکستان کا جنرل یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر اسی طرح ہو اور یہ آرمی پلتی رہے یہ 90% جو بجٹ ہے جو آرمی کھا رہی ہے جیگے لف یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے جو جنرل ہیں یہ مسئلہ کشمیر میں سب سے بڑی ارکاوٹ ہیں اور پاکستان اور بھارت کے جو یہ جو آرمی ہے یہ نہیں چاہتی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو اگر یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو دونوں طرف کی جو عوام غربت کی زندگی وصل کر رہی ہیں جو پیسہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ گولہ باروت پہ خرچ کر رہا ہے وہ اپنی عوام کی بہتر تعلیم بہتر صحت پہ لگا سکتا ہے آج بھی آپ انترونے سندھ میں جائیں انسان اور جنوار ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جو ہے وہ جوڑ سے پانی پی رہے ہیں آج بھی تھر کے اندر بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی غزائی جو نہیں ملتی ہے ان کو بہترین غزا کہ وہ زندگی بسر کر سکیں اسی طرح اندستان کے اندر یہ ڈاکٹر صاحب ایک کانفرنس میں وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ انسان اور اہوان ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں یہ گائے باندھی ہوئی ہے یہاں پہ چونہ بناوا وہ روٹیاں پکا رہے ہیں اتنی غربت ہے اور ان کو جنگ کا جنون ہے اور آپ یہ ایک بات بتاؤں گا جی کے لفت اسی لیے ہماری جو بات ہے کیونکہ حق اور سچ کہنے والے جو ہیں وہ تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں ہم بانگے دھول کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور وہ جو لوگ بغل میں شوری اور موں میں رام رام کرتے ہیں وہ سارے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ہم سے وہ نہیں ہوتا ہم جو کہتے ہیں بانگے دھول کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو برانچیں کھولی ہی ہیں ایجنسیز نے وہ بند کی جائیں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں عمام کی خوشات کے مطابق حل کیا جائے ایک طرف تو یہ راہ علاق رہے ہیں کہ جو اقوام متیدہ کی کرادہ دو کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے تو آپ لوگ ذرا پڑھئیے نا اقوام متیدہ کی کرادہ دو نے لکھا ہوا ہے سامنے سامنے کہ پاکستان اپنی ساری فوج کشمیر سے نکالے گا وہ کبھی شفاق ہو سکتی ہے آپ خود دیکھیں نا آپ اس بات سے ابھی یہ جو موجودہ چل رہا ہے کشمیر کی جو جیسے ہمارے یہاں پہ جماعت اسلامی کے عظمتاران نے بات کی بلکل سچ کہا انہوں نے کہ پار پانچ اگست سے اس نے وہاں کی جو وہ احسیت ہے مکوزہ کشمیر کی اس نے ختم کرنے کی کوشش کی ہندو بستیاں وہ آباد کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی تو گلگی بلدستان کے اندر پھٹانوں پہ وہاں لاکے آباد کر رہا ہے پاکستان کا انسا اچھا کام کر رہا ہے اس میں اندرستان میں کیا فرق کیا جائے مجھے آپ بتائیں اگر مسئلہ کشمیر امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا تو دوبئی کے اندر جو وہاں پہ عربی ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے وہاں پہ بھٹ خانے کا افتداء کبھی نہ کرواتے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ریاست جمہو کشمیر کبھی بھی کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی سردی طرازہ نہیں ہے یہ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پونے دو کرو نسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمیں وہ ریاست جمہو کشمیر چاہیے جو فورٹی سیون سے پہلے تھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بہت سارے بزرگ پہلے کہتے رہتے تھے ہم نے آزادی آصل کی ہم آزاد نہیں ہوئے فورٹی سیون میں فورٹی سیون میں تو ہمیں تقسیم ہوئے ہیں ہمیں تقسیم کیا گیا اس سے پہلے ایک پوری ریاست تھی یہاں پہ سیکھ مسلمان بیٹھے رہتے تھے وہ سارے پرانے بزرگ کاموں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم میں کبھی کوئی آپس میں لڑائیاں نہیں تھی ہم تو ایک دوسرے کو خوش گلہ علاج بھی دیتے تھے اور وعدے سے مسلمان پھر جاتا تھا وہ جسے ہم غیر مسلم کہتے تھے وہ کبھی بھی نہیں پھیرا دوستو